موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس فخر زمان کی مسلسل دوسری سنچری ریکارڈز کے امبار لگا دیئے لگاتار دو سنچریان فخر زمان کو بڑا انام مل گیا بابا رازم نے عالمی نمبر ون ونڈے بیٹسمن بننے کا حدف پورا کر لیا بابا رازم عالمی نمبر ون بیٹسمن بن گئے رسمی اعلان ہونا باقی شاداب خان کے متبادل پلئر کے نام کا اعلان متبادل پلئر دورہ سعود افریقہ اور زمبابوئے میں ٹیم کے ساتھ ہوگا پاکستان کرکے ٹیم کے آپننگ بیٹسمن فخر زمان کے لیے حالیہ دورہ سعود افریقہ ایک ریکارڈ ساز ٹو ور ثابت ہوا ہے جہاں وہ رنز کے امبار لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جنہوں نے نہ صرف جوانس برگ میں ایک سو ترانوے رنز کی دوہندار ریننگز کھیل کر کئی ریکارڈز اپنے نام کیے بلکہ تیسرے ونڈے میچ میں بھی ایک سو ایک رنز کی شاندار ریننگز کھیل کر مزید کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے ہیں جن کی تفصیل اس ریپورٹ میں پیش کی جا رہی ہے فخر زمان سعود افریقی سرزمین پر کھیلی گئی ایک بہامی سریز میں گو کے مجموعی طور پر محض پانچویں بیٹسمن بن گئے ہیں جنہوں نے ایک سریز میں ایک سے زیاد سنچنیاں بنائی ہیں مگر ان سے قبل یہ کارنامہ سر انجام دینے والے چاروں بیٹسمن کیون پیٹرسن، ویراد کولی، جوئے روٹ اور ڈیوڈ وارنر میں سے کسی نے بھی یہ کارنامہ پانچ سے کم میچز کی سریز میں سر انجام نہیں دیا تھا یوں فخر زمان نے سعود افریقی سرزمین پر کھیلی جانے والی پانچ سے کم ونڈے انٹرنیشنل میچز کی بہامی سریز میں دو سنچنیاں بنانے والے دنیا کے پہلے بیٹسمن ہونے کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قیم کر دیا ہے فخر زمان سعود افریقی سرزمین پر کھیلی گئی ایک بہامی ونڈے سریز میں پاکستان کی جانب سے تین سو رنز کی حد پار کرنے والے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں جنہوں نے سعود افریقی سرزمین پر ایک بہامی ونڈے سریز میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ پہلے ہی توڑ دیا تھا اب اس فریس میں پاکستانی کپتان بابا رازم دوسرے نمبر پر آگئے ہیں جنہوں نے حالیہ سریز میں دو سو اٹھائی سٹانز بنا کر یہ کارنامہ سارا انجام دیا ہے فخر زمان نہ صرف سعود افریقی سرزمین بلکہ پروٹیز کے خلاف دنیا کے کسی بھی وینڈے پر کھیلی گئی ایک بہامی ونڈے سریز چاہے وہ کتنے ہی میچوں پر مشتمل کیوں نہ ہو اس میں ایک سے زیاد سنچنیاں بنانے والے پاکستانی تاریخ کے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں اس کے علاوہ فخر زمان سعود افریقی کے خلاف مسلسل دو ونڈے ایننگز میں سنچنیاں داغنے والے پہلے پاکستانی بیٹسمن بننے کا عزاز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں فخر زمان دنیا کے کسی بھی وینڈیوں پر سعود افریقی کے خلاف کھیلی گئی تین یا ایسے کم میچز کی ایک بہامی ونڈے سریز میں دو سنچنیاں بنانے والے دنیا کے محض دوسرے بیٹسمن بن گئے ہیں جن سے قبل یہ عزاز صرف اسٹنڈیز کے فیل سیمنٹس کے پاس تھا جنہوں نے انسان بانوے میں اپنے ملک میں کھیلی گئی سعود افریقی کے خلاف تین میچز کی سریز میں دو سنچنیاں بنائی تھی فخر زمان نے دنیا کے کسی بھی وینڈیوں پر سعود افریقی کے خلاف کھیلی گئی تین یا ایسے کم میچز کی ایک بہامی ونڈے سریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا سابق اسٹرلوی کپتان رکی پونڈنگ کا عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے وہ سعود افریقی کے خلاف تین ونڈے میچز کی ایک بہامی سریز میں تین سو رنز کی حد پار کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں پاکستانی کپتان بابا رازم بھی سعود افریقی کے خلاف تین میچز کی ایک بہامی سریز میں تیسرے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمن بن گئے ہیں جنہوں نے حالیہ سریز میں دو سو اٹھائیس رنز بنا کر یہ احزاز اپنے نام کیا ہے یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ سعود افریقی کے خلاف کسی ایک سریز میں ایک ٹیم کے دو بیٹسمنوں نے دو سو سے زیادہ رنز بنانے کا احزاز حاصل کیا ہے پاکستان کرکے ٹیم کے کپتان بابا رازم نے آج رنوے رنز کی شاندار ایننگز کھیل کر خود کو عالمی نمبر ون ونڈے بیٹسمن بننے کا ٹاسک پورا کر لیا ہے اب کوئی وجہ نہیں کہ وہ بھارتی کپتان ویراہت کھولی سے ٹاپ پوزیشن نہ چھین سکے ہیں آج تیسرے پاک افریقی ونڈے میچ سے قبل جاری ہونے والی تازہ آج سی سی ونڈے بیٹنگ رنکنگ میں بابا رازم نے موجودہ عالمی نمبر ون بیٹسمن ویراہت کھولی سے اپنا فاصلات بیس پوائنٹ سے کم کر کے پندرہ پوائنٹس کر لیا ہے انہوں نے پہلے میچ میں ایک سو تین اور دوسرے میچ میں اکتیس رنز بنانے کا صلاح پندرہ پوائنٹس کی صورت میں پایا ہے جس کے بعد انہیں مزید چھے پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے سوہت افریقہ کے خلاف دوسرے میچ میں ستر سے زیادہ رنز بنانا تھے مگر انہوں نے چورانوے رنز بنا کر یہ ٹاسک پورا کر لیا ہے اس لیے اب اگلے ہفتے ریلیز ہونے والی نئی رنکنگ میں بابا رازم با آسانی عالمی نمبر ون بیٹسمن بن جائیں گے جو یہ عزاز پانے والے پاکستانی تاریخ کے محض چوتھے بیٹسمن ہوں گے آج تیسرے ونڈے میچ میں بابا آرازم چورانوے رنز بنا کر تیز ترین چار ہزار ونڈے انٹرنیشنل رنز کے عالمی ریکارڈ میں حاشم آملہ کے مزید قریب تر پہنچ گئے ہیں جو اب اگلی دو انہیں میں مزید ایک سو بیانوے رنز بنا کر کم ترین انہیں میں چار ہزار رنز مکمل کرنے کا حاشم آملہ کا عالمی ریکارڈ توڑ سکتے ہیں ساؤت افریقہ کے خلاف حالیہ دوسرے ونڈے میچ میں ایک سو ترانوے اور تیسرے ونڈے میچ میں ایک سو ایک رنز کی شاندارنس کھیلنے والے فخر زمان کو بڑا اینام مل گیا ہے جنہیں دورہ ساؤت افریقہ اور زنبابوئے کے لیے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اس سے قبل وہ صرف ونڈے سکوارڈ کا حصہ بنایا گئے تھے مگر اب وہ ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں بھی شامل کر لیا گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ ساؤت افریقہ اور زنبابوئے کے لیے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل اور زخمی ہونے والے شاداب خان کے متبادل پلئر کے نام کا اعلان کر دیا ہے جو کلگسپنر زہد محمود ہیں جو ساؤت افریقہ کے خلاف چار اور زنبابوئے کے خلاف ٹین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کے لیے پاکستانی سکوارڈ میں شامل کیے گئے ہیں